بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کے ایک پیس بک پیج ہیں اور آپ اسے منٹائز کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ اسے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ ہے بھی پاکستان سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں ویڈیو منٹائزشن ابھی تک آیا نہیں ہے یعنی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے پیس بک پیجز کو منٹائز نہیں کر سکتے لیکن پچھلے پانچ سالوں سے میں مختلف طریقے بتا بتا کے نا لوگوں کے پیجز منٹائز کر رہا ہوں اور الحمدللہ بھی تک بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیسے کھمائے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پرانے ویڈیوز ہیں جو پرانے طریقے میں نے بتایا ہیں وہ شاید اس میں سے آپ بہت سارے طریقے کام نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیس بک اپنے پالسز میں آئے روز اپڈیٹ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پرانے طریقے ایک قسم کی ناکارہ بن جاتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے دوہزار چوبیس میں اپنے پیس بک پیجز کو منٹائز کرنا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کے پیس بک پیج پر رائٹس منیجر نہیں ہے تو آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے جن کے پیجز پر رائٹس منیجر ہیں وہ ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیا چیزیں چاہیے اور آپ کو کیا چیزیں چاہیے اگر آپ کے پیج پہ رائٹس منیجر نہیں ہے اگر آپ کا نیو پیج ہے تو آپ کو پانچ زار فالور چاہیے آپ کے پیج پہ ویڈیوز نہیں ہیں کانٹنٹ اپلوڈ نہیں ہیں تو آپ کا خود کا اپنا کانٹنٹ یا پھر بیکرانڈ میں جو میوزک وغیر آپ یوز کریں گے وہ بھی پیس بک کے لابری سے یا پھر یوٹیوب کے لابری سے آپ لیں گے اور اس کے ساتھ بنائے گئے کانٹنٹ کو آپ کو ساٹھ ازار منٹ چاہیے ساٹھ ازار منٹ آپ واش ٹائم پورا کریں گے تمام ویڈیوز پر پیس بک کے مطابق تین منٹ کی ویڈیوز پر لیکن میرے ذاتی تجربہ ہے کہ آپ ریلز وغیرہ پر بھی واش ٹائم کمپلیٹ کر کے منٹائز کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچ زار فالور آپ کے ہو گئے ساٹھ ازار منٹ واش ٹائم آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ کو سیٹ اپ کا آپشن ملتے ہیں سیٹ اپ آپ کریں گے پاکستان سے اور صرف کنٹری اپنے باہر کے سیلیکٹ کرنا ہے وہ کنٹری اپنے سیلیکٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کو ایڈمن ملے آپ کا کوئی یار دوست الیجیبل کنٹری میں ہو یو ایس یو اکی کینیڈا سعودی عربیہ یا پھر دبائی وغیرہ کوئی بھی الیجیبل کنٹری ہو انڈیا وغیرہ تو آپ وہاں سے اپنا ایڈمن سیلیکٹ کر لیں یعنی وہاں سے ایک مندہ اپنا پیس بک پیج پہ آپ نے ایڈمن بنانا ہے اور اس کا جو انفرمیشن ہے وہ آپ پیاؤڈ میں ایڈ کریں گے اس کا کنٹری سیلیکٹ کریں گے اس کا نیم اور ایڈرنس وغیرہ آپ سیلیکٹ کریں گے اور ترکہ کارٹ ٹروٹلی میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا ہے ویڈیو چینل پہ موجود ہے آئے والی بٹن میں بھی میں دے دوں گا آپ اس طریقے سے اپنے پیس بک پیج کو سیٹ اپ کریں گے اس طریقے سے آپ سیٹ اپ کریں گے تو آپ کا پیج منٹائز ہو جائے گا اگر آپ نے سیٹ اپ کرتے وقت پاکستان سیلیکٹ کر دیا ہے تو آپ کا پیج پری انڈرول میں چلا جائے گا جس کا اب تک میرے پاس کوئی حال نہیں ہے پیاؤڈ بناتے ہوئے پاکستان کبھی سیلیکٹ نہیں کرنا ہے جب تک پاکستان میں بقاعدہ اوفیشلی جو ہے وہ ویڈیو منٹائزیشن نہیں آتی سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ کو پاکستان سے اپلوڈنگ نہیں کرنی ہے پاکستان کی جتنے آئی ڈیز ہیں ان تمام آئی ڈیز کو ہٹا کے ایک یا دو یا تین باہر والے آئی ڈیز کو اپنے ایڈمن بنانا ہے وہاں سے ہی آپ اپلوڈنگ کریں گے اپنے ویڈیوز کو آپ وہاں بیج دیں گے وہی سے وہ بندہ اپلوڈ کرے گا اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کر کے نہیں دے رہا تو آپ اسی ملک کا یعنی آپ دبائی انڈیا یا چودہ اربیہ کا آئی ڈی پی لے کے اپنے لپٹاپ میں آپ لوگن کریں گے اور اسی بندے سے کوئی فیک آئی ڈی یا کوئی ارزنل آئی ڈی اگر آپ وہ دینا چاہے وہ آپ نے لپٹاپ میں آئی ڈی پی اپلوڈنگ کریں گے اور آئی ڈی پی سے ہی اپلوڈنگ کریں گے آئی ڈی پی کیا کام کرتا ہے آپ کے لپٹاپ میں ورچوال ایک سسٹم انسٹال کر کے دیتا ہے جس کا آئی پی ایڈرنس باہر کا ہوتا ہے پاکستان کا نہیں ہوتا تو اسے اپلوڈنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیج الیجیبل رہے گا پیس بک کو لگے گا کہ یہ باہر سے منیج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں رائٹس منیجر والوں کی اگر آپ کے پیج پہ رائٹس منیجر الریڈی ہے نہیں ہے تو آپ پیج کے لیے فوراں رائٹس منیجر اپلائی کر لے اگر آپ کا کانٹینٹ اورجنل رہا تو آپ کو پیس بک رائٹس منیجر کا ایکسس دے دے گا اب اگر آپ کے پیج پہ رائٹس منیجر ہیں تو آپ کو کن چیز ہوگی ضرورت ہوگی آپ کو کسی چیز ضرورت نہیں یہ صرف طریقہ اپنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیٹ اپ اسی طرقے سے کریں باہر کا کانٹری سیلیکٹ کر لیں اور باہر کا انفورمیشن آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ جو ہیں اپنا پیج سیٹ اپ کر لیں سیٹ اپ وہی جو میں نے ویڈیو میں کر کے دکھایا ہے آپ یوں کریں کہ صرف اور صرف کانٹری دوبائی سیلیکٹ کریں یا سو دیر بیہ سیلیکٹ کر لیں باقی جو انفورمیشن ہیں نیم وغیرہ وہ ٹوٹلی اپنا پاکستان والا ہی دے دیں ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا اگر آپ بینگ پاکستان کا کل کو لنک کریں گے تو پھر آپ کا مسئلہ نہیں بنے کیونکہ پی آؤٹ میں بھی نیم سیم ہوگا اور بینگ میں بھی نیم سیم ہوگا کانٹری سیلیکٹ کر لیں اور باقی انفورمیشن دے دیں اور بینگ کا ڈیٹیل آپ آرزی طور جو ہیں وہ باہر کسی دوست کا انفورمیشن لے لیں بلپرز اگر آپ دبائی کا دے رہے تو دبائی کا ہی بینگ ڈیٹیل لے لیں اور کانٹری آپ دبائی سیلیکٹ کر لیں بینگ کا ڈیٹیل بھی وہی آپ لگا دیں اور سیٹ اپ کر دیں ایک دو دن میں پیج منٹائز ہو جائے گا منٹائز ہونے کے بعد ایک ہفتے تک اگر پیج ٹھیک رہا انشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے نائنٹی نائن پرسن نامار تشربہ ہیں کہ پیج ٹھیک رہتا ہے ٹھیک رہا تو اس کے بعد آپ جو ہیں پی آؤٹ میں جا کے پاکستانی بینگ لگا دیں اس سے کیا ہوگا آپ پاکستان میں پیمنٹ ریسیو کریں گے اور پاکستان سے ہی آپ کا پیج منٹائز ہوگا یہی سے آپ اپلوڈنگ کریں یہی سے آپ سب کچھ کریں باہر کے ایڈمن کی ضرورت بھی نہیں اس کو آپ واپس نکال دیں اور بینگ آپ پاکستانی لگا دیں پاکستان میں ہی آپ کو پیمنٹ ریسیو ہوگی اور یہ تمام فائدے جو ہے وہ رائٹس منیجر کے ہیں رائٹس منیجر کے بعد آپ کو نہ باہر سے ایڈمن کی ضرورت ہوتی ہے نہ باہر سے بینگ ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ کچھ کسی چیز کی نہیں صرف ایک چیز میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سیٹ اپ کرتے وقت پاکستانی کنٹری آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا ہے آپ نے ایو کے ایو ایس اے کوئی بھی آپ کنٹری سیلیکٹ کر لے اور بس باقی انفارمیشن بھی آپ نہیں دے دے تو یہ رائٹس منیجر ہیں تو یہ طریقہ ہیں رائٹس منیجر نہیں ہے تو وہ والے ریکوارمنٹ چاہیے ایڈمن بھی چاہیے باہر سے اور پاکستانی ایڈیز بھی ہنڈ آنے ہوتے ہیں باہر میں بینگ ایڈ بھی وہی کرنا ہوتے ہیں کیونکہ پاکستانی بینگ لگا دیں گے تب بھی مسئلہ ہوگا پاکستانی بھی رسیل نہیں ہوگا اور پیج میں کنٹری کا مسئلہ بھی بنے گا تو یہ جو ویڈیو ہیں یہ آج کی یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے پیجز کو منٹائز کرنا چاہتے ہیں تو بیسک ریکوارمنٹ یہ ہے باقی رائٹس منیجر کو وصول کرنے کا رائٹس منیجر کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں کیسے ہی ایوز کرتے ہیں اس پر ویڈیو بنائیے سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں اس پر ویڈیو بنائیے سب کچھ آپ کو چینل میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں مجھے اپنے بہت سارے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ